احمد مدنی نے نمران خان کی کامیابی میں اہم ترین کردار ادا کیا اور اتحادیوں کو بھی منایا ہوا سر اگر ترین گروپ آپوزیشن سے ہاتھ میں رالے رہے تو کیا خان صاحب ناکامی کا شکار ہو سکتے ہیں کیا یہ ترین کی ناراض کی پی ٹی آئے کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں احمد مدنی صاحب یہ شاید بڑی خطرناک بڑی نازک بڑی سلپری سی چیز ہے یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے اس کے تو حالات بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ اون کی کمر پہ آخری تنکا جیسے ہو ایک نارا ہوتا تھا ہمارے یونیورسٹی کے دمانے میں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور تو بعض اوقات ایک خلقی سی ایڈیس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ہے جو آلات جا رہے ہیں اس میں تو ظاہر ہیں اور یہ رانہ سناؤلہ انہیں جو بات کی ہے تو انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی دیپین کرتا ہے کہ جہاں کی خانترین کی سوچ کیا ہے سٹریٹی کیا ہے میں کتنا صبر کتنا ضبط کیونکہ یہ میں بہت حیرام ہوں ایسے پونٹیکس اس چیز کا نام نہیں ہے جہاں کی ترین سے لے کے عبدالعلم خان تک جیسے چھوڑ گئے یا چھوڑوا دیئے گئے یہاں میں حضرت امیر معابیہ کا ایک جملہ پورٹ کرتا ہوں اسلامی تاریخ کے ان پر اور کچھ اعتراضات ہوں تو ہوں وہ ایک سٹیچمن ایک مدبر تھے کیونکہ خاندانی طور پر وہ حکمران تھے ابو سفیان کے بیٹے تھے وہ کہتے ہیں کہ امیر معابیہ کہ میرا اگر کبھی کوئی رشتہ بن گیا کسی پاگل بدو سے ویشی بدو سے سوری پاگل ویشی بدو سے میرا رشتہ بن گیا تو میں نے زندگی بھر اگر وہ بدو تیز رفتار اونٹ پہ بیٹھ کے سہرا کی طرف بھاگ اٹھے اونٹ پہ بیٹھ کے تیز رفتاری سے اس کے میرے درمیان کچھے دھاگے کچھے سوت کا دھاگا بھی ہو تو میں اسے ٹوٹنے نہیں ہوں گا یعنی رشتے عام زندگی میں بھی بہت ویلی ایبل ہوتے ہیں اور اس کیل میں تو لیکن باہر آئے ہیں سوہیب رومی صاحب ہیں رہنے والے ہیں جہور ٹام لاہور کے اور ہوتے ہیں وہ ایمسٹرڈم میں ان کا سوال ہے کہ کل سیالکورٹ کا واقعہ بھی نظروں سے گزرا ہوگا اس واقعے نے ہمارے مہاشرے میں پنپتے ادم برداشت کے رویے کا ادھار کیا ہے پاکستان میں ایسے واقعات پہ عالمی تنظیموں کی نظر ہوتی ہے کیا آنے والے دنوں میں سیالکورٹ واقعہ کے ملک پہ بیرونی اثرات نظر آئیں گے سوہیب صاحب اس کو تو گولی مارے ہیں دوب مرنے کو دل کرتا ہے یہ ادم برداشت نہیں ہے یہ جہالت کی انتہا ہے یعنی آپ اداتے ہیں ہر آدمی اپنے طور پر ایک عدالت بنا ہوا ہے یہ شرمناک رویہ ہے میں نے اس آدمی کی اپنی اہلیہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ تصویر دیکھی ہیں میں کان پٹھا ہوں یہ ایک تہر نازل ہونے والی بات ہے یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے یہ ادم برداشت سے زیادہ یہ پاگلپن ہے یہ جہالت ہے تم کون ہو کے ہو فیصلہ کرنے والا یہ عدالتیں ہیں قانون ہیں تم کو یہ نوکھے مسلمان ہوں میں نے آج جو کولم لکھا اس کا ایک میں پیرا پڑھ دیتا ہوں آپ کو شاید جواب میں جائیں سانحہ سیالکورٹ پہ جو لکھنا چاہتا ہوں وہ لکھ نہیں سکتا ہمارے وزیر تنہاد چوہدری فباد کہتے ہیں ہم نے ٹائم بام لگا دیئے ہیں انہیں ناکارہ نہ کیا تو وہ پھٹیں گے میں اپنے دوست اور بھائی چوہدری فباد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پھٹیں گے نہیں تو وہ مسلسل پھٹ رہے ہیں آپ چین ریاکشن کا انتظار کریں چین ریاکشن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اگر بام گرے تو پھر بام سے بام آٹومیٹکلی ایک چین سی بن جاتی ہے اور میں نے تین ڈیسمبر دو ہزار اکیس کو جو کولم لکھا اس کے آخری چند جملے میں پڑھ دیتا ہوں ہم ریلیکس نہیں انتہائی ٹینس ترین حجوم ہیں جس میں زہریلے سامپ سرسر آ رہے ہیں ہم نومل نہیں ایک انتہائی ابنومل معاشرہ ہیں جس کے مستقبل کے آگے سوالیا نشان آبادی کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں اس کو روکنا آباسان نہیں ہے میں تیس سال سے اس نظام کی آدم خوریت جہالت کرپشن پر جتنا میں نے ماتم کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا تو میں نے بہت کچھ لکھا ایک بار میں نے چینلز پہ بھی کہا لکھا بھی کہ اگر ایک گھٹری ہے بھوسے کی اسے پنجابی میں توری کہلیں وہ گھٹری بہت بڑی سر پہ اٹھائے جا رہا ہے اس کا ویٹ نہیں ہوتا وہ جم بہت ہوتا ہے گھٹری کھل جائے اور تیزاند ہی آ جائے تو نہ ٹارسن نہ کوئی اپلاتون اسے روپ سکتا ہے پاکستان ایز ریش دیکھ لیول میرے دوست ہیں اطاولہ قاسمی ان کا آج کا کولم ہے کہ اس طرح کمال اطا ترک کو مت بلاؤ اس نے اس طرح کے لوگوں کو سیدھا کر دیا تھا تو میں نے لکھا ہے کہ یار اطا اطا ترک ترکوں میں پیدا ہوتا ہے ہم جیسوں میں نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں سوہیب رومی صاحب آپ کو بہت دور تک لے گئے ہیں کہ عالمی تنظیم میں عالمی تنظیمیں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں اور جس طرح وہ آپ کو فکس اپ کر رہے ہیں وہ اتنا توہین آمیز ہے جس کے بارے میں سوچتے میں بھی شرم آتی ہے لیکن میں سٹل تو ایم ریپیٹنگ مائی سیلپ ان کو چھوڑیں خود تو دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ خدای فوجتا ہے بے شرمی بے حیائی اور ڈھٹائی سے مائکس کے سامنے بات بھی کر رہے ہیں ایک معصوم آدمی اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے یہاں آیا اس کو تو نہ آپ کے دین کا پتہ ہے میں نے کہا وہ پتہ نہیں کوئی پوسٹر بتا رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ تو درندے بھی نہیں کرتے بھوکا بھیڑیا بھوکے کتے کسی انسان کو پڑ جائیں اس کو چیر پھاڑ کے کھا کھو کے باقی چھوڑ جائیں کہ آگ نہیں لگائیں گے لیکن سبحان اللہ کھا کھاры